دور حاضر کی پیروں کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طرز زندگی میں کیا مناسبت ہے پیروں کی دو قسمیں ایک قسم وہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور شرک اور بیدت کے ٹیک ادار ہیں اور مختصر یہ کہ لوگوں سے ایک نمبر پیسہ لے کر دو نمبر دین ان کو فراہم کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ان کا مال لوٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیرانی زلالت اور گمراہ قسم کی پیر ان کی مطالق تمہیں کوئی بات نہیں کروں گا میں ان پیروں کی مطالق عرض کروں گا کہ جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں اور ان کے خانقائے ہیں اور وہ لوگوں کی اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں ان کے مطالق میں عرض کروں گا کہ ان کی طرز زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھا جائے تو ان میں کیا مناسبت ہے بیش میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی خانقا میں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا ہے جبکہ یہ حضرات اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ وہ متقی بن جائے پریزگار بن جائے اور ان کے اندر زہد پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو وسیعت کی تھی کہ ترکت و فیقم امرین کتاب اللہ و سنتی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن و سنت اور اس کو مضبوطی سے تعمیر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں بنو گے تو جب یہ اصلاح کرتے ہیں تو اصلاح کیلئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے پیغامبر علیہ السلام کے حادث ہے تو میرے علم کے مطابق کسی خانقہ میں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہوتا ہے جبکہ یہ لوگوں کو متقی بناتے ہیں خود بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو لعلکم تتقون لعلکم تحتدون اور اس طرح اصلاح تقویٰ ہدایت یہ سب قرآن کریم سے اور حادث سے ملتی ہے قرآن کریم اور سنت کی بجائے ان کا سارا زور ملفوزات پر قصوں پر کہانیوں پر خوابوں پر اور اس طرح منگڑت قسم کے باتوں پر ہوتی ہے اور لیڈ بن کر کے لوگوں کو ذکر کروانا اپنے اپنے طریقی یہ ایجاد کرتے ہیں لیکن قرآن اور سنت جو اصلاح کا مرکز ہے وہ ناپید ہے کم سے کم میرے علم کے مطابق کسی خانقہ میں قرآن اور سنت کا درس نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے کمزوری یہی ہے اور پیروں سے جو اپنے آپ کو حال حق کہتے ہیں ان سے یہ بڑا شکوا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اہمیت نہیں دیتے ہیں کرامات خواب کسے کہانیاں اس پر دار و مدار ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حضرات تکلب بہت زیادہ کرتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کرواتے ہیں قُلْ مَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرْ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ مجھے کچھ نہیں مانگنا ہے اور میں متکلفین میں سے نہیں ہوں یہ حضرات تکلب کا مجموعہ ہوتے ہیں اٹھنے میں بیٹنے میں لباس میں پگڑی میں اور بولنے میں ہر چیز میں تکلب ہی تکلب ہے سب سے پہلے لباس میں تکلب کرتے ہیں پیر صاحب ایک خاص قسم کا لباس پہنتا ہے اور وہی لباس ان کی موریدین یونی فام کی طور پر استعمال کرتے ہیں وہ ان کا یونی فام ہوتا ہے خاص طرز کی پگڑی خاص طرز کی کپڑے اور وہ بھی اتنے لمبے لمبے کپڑے کہ جو اسراب کی زمرے میں آتے ہیں کیونکہ اسراب کہتے ہیں کہ ضرورت کے مقام پر جائز مقام پر ضرورت سے زائد خرچ کرنا اور ضرورت سے زائد چیز کو استعمال کرنا لمبے لمبے کپڑے یہ تو کوئی بزرگی کے علامت نہیں ہے اور پھر اس کا اپنے اوپر التزام جبکہ صحابہ اکرام کی صفت یہ ہے ان کی صفات عبداللہ عنہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے تو ایک صفت ہے اقلہم تکلفاً صحابہ اکرام تکلف کے اعتبار سے انتہائی کم تھے ان میں تکلف نام کے کوئی چیز نہیں تھی اور نہیں اسلامی تکلف ہے ملالقاری رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں اس کی شرمی لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو جو لباس محسر ہوتا تھا وہ پہنتے تھے ان کا کوئی مخصوص خاص لباس نہیں ہوتا تھا جبکہ پیروں کی پگڑیاں ان کے کپڑے ان کا طرز و انداز اور ان کی موریدین اس کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور خاص لباس میں نظر آتے ہیں جبکہ یہ سیرت رسول اور سیرت صحابہ کے بلکل خلاف ہے اسی طرح اتنا تکلف ہوتا ہے کہ پیر صاحب کا چلنا بھی پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے پروٹوکول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پروٹوکول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس طرح گلم مل کر رہتے تھے کہ کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی بار سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایوکم فیقم محمد تم یہ محمد کون سے ہیں جبکہ پیر صاحب پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے خاص انداز سے اور لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے اس کے لئے راستہ بنایا جاتا ہے خاص انداز سے چلتا ہے جبکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ کلمات بڑے اہمیت کے حامل ہے کہ لا ضرب ولا طرد ولا نہ آپ کے آگے سے کسی کو مارا جاتا تھا نہ ہٹایا جاتا تھا اور نہ یہ کہ ہٹو 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 بچوں کا شور بالکل نہیں ہوتا تھا اسی طرح پیر صاحب جب کسی پروگرام میں دعوت دی جاتی ہے پروٹوکول کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پھر جب اس کو بیان کی دعوت دی جاتی ہے تو جن القابہ سے اس کو نواز جاتا ہے اس میں جتنا مبالغہ کیا جاتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے حتی کہ ایک لپت حضرت اقدس جو ان کو کہا جاتا ہے حضرت اقدس یہ انتہائی خطرناک لپت تقدیس تقدیس تو اللہ کی ہوتی ہے نحن نسبح بحمد ونقدس لک پریشتون تو یہ لپس اللہ کیلئے استعمال کی ہے قرآن کو ہم کہتے ہیں قرآن مقدس بیت المقدس مقدس یا مقدس اور پیر صاحب حضرت اقدس اللہ اکبر یہ بڑے بڑے القابات اور یہ تذکیہ اپنے تذکیہ کرنا یہ تو یہود کا کام تا یہود کی صفت میں اللہ نے ذکر کیا ہے اور مورید حضرات یا اسٹیج سیکیٹری جن القابات سے ان کو نوازتا ہے اور جن القابات سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ شریعت کی بالکل خلاف ہوتا ہے لیکن پیر صاحب اس پہ خوش ہوتا ہے اور وہ کبھی اس پر رد نہیں کرتا ہے پھر جب ان کو لائے جاتا ہے بیان کرنے کیلئے باوجود اس کے کہ وہ ایک ہٹا کٹا آدمی ہوتا ہے لیکن چار آدمی اس طرف سے چار دائیں طرف سے چار بائے طرف سے اس کو اٹھا کر ایسے لاتے ہیں جیسے کہ وہ زین دلاش ہے وہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکتا ہے لیکن خامخات تکلپ کر کے موردین اس کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اٹھاتے ہیں بٹاتے ہیں جبکہ وہ معذور بھی نہیں ہوتا ہے اسی طرح پیر حضرات وہ کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اسلاح کا کام کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلاح قرآن و حدیث کے پر غیر کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہ اپنے سلسلوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں اسلام کی خدمت نہیں کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہمارے حضرت کا سلسلہ اور ان کے جو موردین ہیں وہ ایک دوسری کوئی پیر بائی کہتے ہیں حالانکہ تمام مسلمان وہ مسلمان بائی ایک استاذ سے پڑھنے والے طلبہ آپ نے آپ کو استاذ بائی نہیں کہتے ہیں لیکن یہ پیر بائی ہے اسلام سے اوپر کوئی مرتبہ ہے اور ایک دوسری کوئی پیر بائی کہتے ہیں یہ بھی اسلام کے خلاف ہے پھر پیر حضرات دعوت دعوت دے سکتا ہے نہ دعوت قبول کی جاتی ہے اور نہ غریب کے اندر یہ طاقت ہے ان کی دعوت کر سکے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت کی دعوت بھی قبول کرتے تھے غلام کی دعوت بھی قبول کرتے تھے ان کے خاص سیکیٹری ہوتا ہے وہ حضرت جو جن کے پاس یہ ٹیرہ ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے تو ان سے ٹیم لیا جاتا ہے بہت سار اماموں نے مجھے یہ بتا ہے کہ جب پیر صاحب کے سیکیٹری سے رابطہ کیا گیا تو پیر انہوں نے کہا کہ ہم آکے پہلے آپ کی مسجد دیکھیں گے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں اور پھر وہ ایک فرض تیار کرتے ہیں کہ اس قسم کا کھانہ آپ تیار کریں گے اور پھر وہ آپ کی ممبر پر نہیں بیٹے گا اس کی لئے اللق سے آپ تخت بنائیں گے اور خاص قسم کی تکیہ رکھیں یہ تو مریدوں کی ایک جمعی غفیر اس کے ساتھ ہوتی ہے تو کھویا وہ کانے کے ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور ایک غریب آدمی وہ پچاس آدمیوں کی دعوت کیسے کر سکتا ہے اور تو پورا پیر صاحب کی دعوت وہ مکمل کانے کے ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور تکلپات بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے ان سے ملنے جلنے میں مجھے کسی پیر سے ملنے کا کبھی شوق نہیں رہا لیکن ایک مرتبہ ایک ساتھی نے کہا کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں بڑے اچھے آدمی میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے گئے جب ہم چلے گئے وہاں پر تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات نہیں ہو سکتی آپ لوگوں کی ہاں وہ نماز کیلئے آئیں گے صرف مسابحہ کروگے بات نہیں کروگے چھا بھائی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ آئے مشہور لوگ آئے تو ان کے لئے سب کشتہ اندر جانے کی بھی اجازت تھی اور مسابحہ بھی سب کشتہ لیکن کسی غریب انسان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی پیر سے وہ مسابحہ کر سکے جب کہ مالدار لوگ اور اسی طرح مشہور قسم کے لوگ وہ بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں داستان بہت طویل ہے کہنے کا مقصد یہ ہے مجھے کسی کی تحقیر نہیں کرنی ہے اور میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے اگر پیر صاحب اور ان کی موریدوں کو اس طرح توجہ نہیں تو میں اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ عوام ان چیزوں کو نوٹ کر رہی ہے اور اسی طرح وہ موازنہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کی صحابہ کی صحت کے ساتھ تو یہ پیری موریدی اس حد تک آگے چلنے والی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو بے عقوب نہیں بنایا جا سکتا ہے پیروں کو چاہیئے یا تو دین کا نام نہ لے اگر دین کا نام لیتے ہیں تو اپنے اخلاق کو اس طرح بنائے جب تبلیغ کیلئے کوئی انسان جاتا ہے تو وہ نہ کانے کی مطالبے کرتا ہے نہ اس کو پروٹوکل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بیت کرو پہلے زمانے میں سنا تھا کہ جو اہل حق پیر ہوتے تھے صحیح پیر ہوتے تھے وہ لوگوں سے بیت نہیں کرتے تھے بڑے کڑی شرائط تھے وہ دیکھتے تھے کہ انسان کیسا ہے پھر کئی جا کر وہ بیت کرتے تھے اور ابھی خلافتیں خود بانتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی مشہور عالم ہے کوئی بڑا عالم ہے کوئی لیڈر ہے اس کو خود دیتے ہیں اسی طرح ان کی موردین اتنی غلو کرتے ان کی تعظیم میں ملنے جلنے میں پیروں میں گر جاتے ہیں بھئی کسی کی سامنے جھکنا ایک انسان کا اپنے جیسے انسان کی سامنے جھکنا یہ انسانیت کی تظلیل ہے انسان اشرب المخلوقات ہے یہ غیر اللہ کے سامنے نہیں جو کہے گا صرف سلام کرنے کے بعد پھر وہ ریوس میں جاتے ہیں پیر صاحب اس کو بھی دے کر آئے لیکن وہ ٹوکتا نہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اور پیر صاحب پر اعتراض کرنا یہ تو اس کی موریدین حرام سمجھتے ہیں جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر پر خطبہ دیتے ہیں اور ایک عورت کڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے آپ کی معنی یا اللہ کی معنی امیر المؤمنین واقعہ مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ کہہ کر ممبر سے اترتے ہیں کہ عمر نے غلطی کی اور عورت درست کہہ رہی اس کے موقع کو تسلیم کیا اگر یہاں کسی مرید نے اتراث کیا وہ بچارہ تو راندے درگاہ ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں اس پر کیسے فتوے لگتے ہیں پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرید ہونا بہت لازمی ہے اتنا لازمی ہے کہ جس کا پیر نہ ہو پتہ نہیں وہ گمرا ہے بہی بات یہ ہے کہ یہ پیری مریدی اس کو صحابہ اکرام نہیں جانتے ہیں تابعین نہیں جانتے ہیں اس کو امام ابو حنیفہ نہیں جانتے ہیں امام مالک نہیں جانتے ہیں امام احمد رحم اللہ کے زمانے میں اس کی بدایات ہو گئے تھے اور سب سے پہلے کوفہ میں یہ شروع ہو گئی تھی کیونکہ وہ بلاز فارس کے قریب قریبی شہر تھا اور یونانی فلسفہ بھی عربی میں ترجمہ ہو کے آئے تھا تو وہاں سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی امام شافی رحم اللہ جب مصر گئے بغداد اس کا مرکز تھا کوفہ بغداد پھر مصر میں تو امام شافی رحم اللہ سے پوچھا گیا ہے بغداد کیا حالت ہے تو انہیں فرمایا کہ اس وقت بغداد میں زنادقہ ہے اور یہ کیوں شروع کی گئی تھی بڑے طویل تاریخ ہے کہ اہل فارس کے جو لوگ منافقت سے مسلمان ہو گئے تھے خوب کی وجہ سے وہ اس طریقے سے اسلام سے انتقام لے رہے تھے کہ اسلام کا چیرہ مسخ کیا جائے اور یہ ہم لوگوں کو باور کرائے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے لیکن ٹھیک ہے چلو بعد میں لوگوں نے اس کے اندر اسلاح کی اور اس میں اچھے لوگ بھی بھی ہے لیکن جو اچھے ہیں آج کل وہ بھی اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک دکانداری بن گئی ہے اور اس کے اندر وہ بیدات اور خرافات داخل ہو گئے اسلام میں خرافات اور بیدات جتنے اس راستے سے آئے کسی اور راستے سے نہیں آئے مورید نہ اپنے والدین کی اتنی تعظیم کرتا ہے نہ اپنے استاذ کے کرتا ہے اور اپنے پیر صاحب کے تعظیم حد سے زیادہ کرتا ہے اور وہ یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ میرے پیر صاحب کو ہر چیز کا علم ہے اور ایک مورید یہ کہہ رہا کو بھی ان کی موریدین کو بھی کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا جائز لو اور اپنے اصلاح کرو لوگ تمہیں پیسہ دیتے ہیں درست پیسہ دیتے ہیں تمہاری دعوتیں کرتے ہیں تمہیں مال و دولت دیتے ہیں تو تمہارے یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی صحیح نمائی کرے اور آپ درست دین صحیح دین بلا کا مقاس ان کو پہنچا ہے نہیں تو اللہ کے ہاں آپ جواب دے ہوں گے